اسلام علیکم گائز گوڈ مورننگ تو آج ہے سٹر ڈے اور بچوں کی فرمائش تھی کہ آج میں کچھ ہی امیسا ناسٹہ بناو تو میں نے اپنی ڈائیٹ کا بھی ناسٹہ بنایا بیسن کا چیلا بنایا اور ایک پیسہ بنایا تو بس صبح کا ٹائم تھا اور ہم لوگ ناسٹہ کر رہے تھے گائز صبح کا ہمیں سٹر ڈے تھا تو آج دونوں بچوں کی چھٹی بھی تھی تو ہم بہت لیٹ اٹھے شہرچی گھر پہ نہیں تھے تو ہم بہت لیٹ اٹھے اور اب ہمیں ناسٹہ کر کے فریش ہوکے سب سارے کام نپٹا کر تائی آنے والے تھے اور تائی آ کر جانے کے بعد ہم لوگ باہر جانے والے تھے کیونکہ کل تھا سنڈے اور سنڈے بھی ہمارا فنڈے ہوتا ہے سنڈے کے دن میں بچوں کو تھوڑی بہت چھٹی دیتی ہوں ٹی وی دیکھنے کی موبائل کی اور بہت فن کرتے ہم لوگ تو سنڈے کے دن بچوں کو کھانا تھا پانی پوری اور ساتھ میں ان کو چیئے تھا لاوہ کیک تو اس کے لیے میرے پاس کوپ آرڈر نہیں تھا اور پانی پوری کی پوری بھی نہیں تھی تو ہم وہ لینے کے لیے ہمیں جانا تھا سب کو ہم تینوں بھی جا رہے تھے اپنی نئی بائک سے اور یہی پر ہے گائز میرے گھر کے قریبی دو مال ہے بڑے بڑے اور وہی پر ہم کو جانا تھا تو بس سبھی ناسٹہ فینش کر کے بچوں کو تیار کر کے جب تک تائی بھی آ جائیں گے تو تائی سے سارے کام کروا کے اور پھر ہم انشاءاللہ نکل جائے گے مارٹ کے لیے مال کے لیے اور میں انشاءاللہ جتنا ہو سکے وہ ویڈیو شوٹ کروں گی آپ کے لیے اور بس گائز پھر یہ آئیشہ کا ناسٹہ شروع تھا آئیشہ کو سوز بہت پسند اور چائیو اسکیٹ بھی بہت پسند تو کچھ بھی بنا ہو ساتھ میں دو بسکٹ تو اس کو چاہیے چھئے اس کو نہیں ہم سب کو بھی بہت زیادہ پسند لیکن میرے شوہر جی کو میں تکے پروڈکٹ زیادے نہیں پسند اس لئے ہم لوگ کم یوز کرتے ہیں اس لئے ایک ایک دو دو چلتا ہے بس پھر اسی طرح سے ہم نے ہمارا بریکفرس کمپلیٹ کیا اور دیکھئے گئے اتنا سارا بنایا تھا میں نے اس میں سے صرف ایک چیلا اور ایک آملیٹ کھایا گیا بس اور یہ لاسٹ فینش ہو گیا تھا ہمارا اور ایک چیلا ایسے ہی رہ گیا تھا تو خیر کوئی بات نہیں وہ بات میں کھایا جائے گا تو یہ ہو گیا تھا پس سارا سب اٹھانے کی تیاری اور یہ دیکھئے گا ایک چیلا ایسے ہی بچ گیا اور اب میں بچوں کو فریش کروں گی اور پھر ہم جائیں گے باہر تو یہ ہو گئی تھی ایشہ فریش سارا بھی ہو گئی تھی لیکن وہ قریب ہی جانا تھا ہمیں اس دے اس نے دوسرا اڈریس نہیں چینج کیا نائٹ سوٹی پہن لیا تھا وہ گھر پہ رہتے تو نائٹ سوٹی پہنتے ہیں بچے حالانکہ آج جانا تھا پر اس کا من نہیں تھا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں اور بس اب ہم نکلیں گے دیکھئے یہ ایشہ کی تیاری ہو گئی باہر چلنے کی تو ہم بائک سے ہی جانے والے ہیں کیونکہ قریب ہی ہے ہمارے ہم واکنگ ڈسٹنس پہ بھی واکنگ ڈسٹنس سے تو نہیں جا سکتے کیونکہ بینڈنگ کے نیچے نہیں ہے تھوڑا سا دوری ہے تو آگے تھے ہم لوگ یہاں پہ چکن لینے کے لیے اور یہاں پہ چکن ایک مرٹن سب مل جاتا ہے دیکھئے گئے ہم اپنی نئی بائک سے آئے ہیں دونوں بچے وہی پر کھڑے ہیں اور میں یہاں پر بھئیہ کو بولنے آئی تھی کہ مجھے کیسا چھئی ہے اور پھر میں یہاں پر پینپل لینے کے لیے آئے گئی کیونکہ اس دن ہم سبزی منڈی میں گئے تھے تو وہاں پر مجھے پینپل نہیں ملے تھے اور پینپل فروٹس تو ہمارے گھر میں سب ہی کو بسنے لیکن اسپیشلی سارا کو پینپل اور چیکو بہت پسنے گئے تو پینپل نہیں ملے تھے تو پھر مجھے آج دکھے تو پھر میں نے ان سے لے لیا اور دکھئے گا یہ کتنے اچھے سے ساف کر کے دیتے ہیں یہ ہمارے گھر میں اگر ہم کرو تو کتنی ساری گھان ہوتی ہے تو میں نے دو لیے کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے سے کیوٹ کیوٹ سے تھے تو میں نے ان سے دو وہیں سے ساف کروا کے لے لیے اور پھر وہیں پر قریب ناریل پانی والا بھی تھا تو میں نے ان سے ناریل پانی بھی لے لیا اور پھر وہیں پہ قریب پانی پوری بی بی کانیر والا بھی تھا جس کے پاس ساری بیکری پروڈکٹس ملتے ہیں تو میں نے وہاں سے پانی پوری بھی لے لیا تھا اور بس یہاں سے اب تھوڑی دوری پر تھوڑی دور بھی نہیں ایک دو منٹ کے راستی پر ہی دیمارت تھا تو پھر ہم لوگ دیمارت آگئے حالانکہ مجھے کوئی زیادہ سامن نہیں چاہیے تھا لیکن بچوں کو تھا کہ مول میں جانا ہے دیمارت جانا ہے تو میں نے کہا چلو وہیں سے میں لے لیتی ہوں مجھے جو کچھ بھی چاہیے تو ہم آگے تھے دیمارت میں اور یہاں پر بچوں کے کچھ پار لیجی بسکیٹس اور یہ ہیپی ڈینڈ کے کےکس اور پھر دیکھئے گا یہ پیلو میرا جہاں بیٹھنا ہوتا ہے وہاں تو نہیں بیٹھتا لیکن کہیں پر بھی بیٹھ جاتا تھا سارا وہی کہہ رہی تھی کہ تیکھو ممائی کہاں بیٹھ گئی ہے گھر کے اور وہ نہیں سن رہی تھی تو میرے کہا کوئی دی پیٹھ جائے اور پھر سفولہ اوٹس کیونکہ ڈائیٹنگ کا سوچا ہے ارادہ کیا ہے گائز تو پھر میں نے کچھ سفولہ اوٹس کے بھی پیکٹس لے لیے مسالہ اوٹس کے اور پھر یہ آگے تھے میری پیلو کے لے لیتی ہو ہمیشہ یہ سب چیزیں نہیں دیتی ہو میں لیکن جب وہ ساتھ ہوتی ہے تو دیکھیں ابھی یہ کتنی خوش ہو جائے گی دیکھ کر تو اس کو یہ بہت پسند جب اس کا من ہوتا ہے کبھی کبھی ٹی وی دیکھتی ہوئے وہ یہ لیتی ہے گائز تو میں نے پھر لے لیا ایک پیکٹس کا اور یہ آگئی تھی میں ایکسیسریس پہ ہیئر ایکسیسریس چھوٹی چھوٹی ڈی مات میں بہت اچھی ملتی ہے ہیئر بینڈ ربر بینڈ اور یہ چھوٹے چھوٹے کلچر تو میں نے وہ لے لیا میں ہمیشہ جب پیاتی ہوں تب وہ لیتی ہوں گائز اور پھر اب ہم اچھی یہ تھا جو ہم لینے کیلئے آئے تھے کوکو پاورڈر وہ مجھے اتنے ہی دیکھ رہا تھا اور اتنا گنٹالہ آ رہا تھا اتنے بڑے مات میں گھومنے کا لیکن پھر میں نے وہیں کہ کوئی سٹاف سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ہے اور پھر فائنلی مجھے یہاں پر کوکو پاورڈر دیکھ گیا لیکن کچھ الگی برینڈ کا مجھے دیکھ رہا تھا گائز یہ ایکچولی مجھے ہرشیس کا چھیئے تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا یہاں پر اور یہ نیا ہی برینڈ تھا لیکن من تو نہیں کر رہا تھا لیکن پھر فائنلی مجھے بلو برٹ کا بھی دیکھ کیا تو میں نے سوچا بلو برٹ کا لے لیتی ہو تو یہ بلو برٹ کا کوکو پاورڈر تھا گائز میں اس کے ایکسپائری چک کر رہی تھی کوئی بھی پروڈکٹس میں ایکسپائری دیکھ کر لیتی ہو گائز آپ بھی پلیز ایکسپائری دیکھ کر ہی لیجیے گا پتہ نہیں کب سے ان کے پاس سٹوک پڑا رہتا ہوگا ایکچولی رہتا نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی تھوڑی بہت کیا لے اس بات کی اور پھر یہاں پہ تھی کوفی بائٹ جو کہ ہم سب کے فیوریٹ دیو اور یہ گائز ایکچولی آج کل دکھائی نہیں دی رہی ہے مجھے اچانک سے میرا دھیان گیا تو میں نے اس کی چار پیکٹس لے لیے چھوٹے سے اور میں نے یہاں سے آم کا مینگو کا شریخنڈ لیا کیونکہ شوہر جی آئیں گے منڈے کو تو میں نے سوچا پوری اور شریخنڈ بناوں گی تو اس لئے میں نے چھوٹا پیکٹ وہ بھی لے لیا اور یہاں پہ میرے پیلو کو چاہیے تھی چوکلیٹ تو اس نے اس کی فیوریٹ لی اور سارا نے اس کی فیوریٹ لیا اور یہ ہمارا بیل بن چکا تھا یہ میڈم کارنر پہ بیل چیک کرنے کے لئے بیٹھے تھے انہوں نے ہمارا بیل چیک کیا اور پھر ہم نے جو سامان یہاں پہ رکھا تھا یہ والے میم کے پاس تو ان سے ہم نے ہمارا سامان لے لیا جو کہ چکن اور پانی پوری کا مسالہ وغیرہ لیا تھا جو فروٹس وغیرہ یہ سب ہم نے لے لیا اور اب گیس کیجئے گئیز ہم کہاں جانے والے ہیں تو یہ گئیز فلکل صحیح ہم آگئے تھے سافٹی کارنر پر اور بچے ایسے ہی نہیں ڈی مارٹ آنے کے لئے بول رہتے گئیز ان کو یہاں کی سافٹی بہت بزن ہے لیکن یہاں پہ مکس فلیور ختم ہو چکا تھا وینیلا تو ادر وائز ہم ہمیشہ مکس فلیور کے کھاتے لیکن آج یہ ختم ہو چکی تھی تو پھر فائنہ دی بچوں نے چوکلیٹ فلیور سے ہی کام چلا لیا تو پھر یہ دے رہتے میڈم چوکلیٹ سافٹی اور یہاں ہر ڈی مارٹ کے پاس سافٹی رہتی اور میں نے اتنے ڈی مارٹ کی کھائے الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن یہ والے ڈی مارٹ کی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی لیکن میں نے ڈائٹنگ ہم آگے تھے گائز ہمارے بیلڈنگ پہ بیلڈنگ میں اور نیچے سے ہم نے دودھ پرچیس کر لیا دودھ نہیں تھا تو دودھ لیا اور ہم آگے تھے گھر تو کل انشاءاللہ گائز بنیں گی پانی پوری اور چوکولہ اور کیک تو انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تو میرے ویڈیو آپ کو اچھے لگتے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تو میرے چینل بائی گائز اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ رحمت رحمت اللہ اللہ رحمت اللہ رحمت